پاس آیا آزا سحر مبین کہ یہ تو جادو ہے صاف صاف ام یقولون افترہ کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کو خود اس نے اپنے پاس سے گھڑ لیا اس کلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قل ان افترائیتو کہہ دیجئے کہ اگر کہیں میں نے بالفرج اس کو اپنے پاس سے گھڑا ہوتا فلا تملکون لی بن اللہ شیع تو پھر اللہ کے مقابلے میں تم بھی میرے کسی کام نہ آ سکتے اتنی بڑی گستاخی میں کیسے کر سکتا ہوں کہ اپنے پاس سے گھڑ کر ایک بات کو منصوب کر دوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے پھر تو اللہ کے پکڑ سے مجھے کوئی نہیں چھڑا سکتا وہ خوب جانتا ہے جن باتوں میں تم لگے ہوئے جو تمہاری سخن سازیاں ہیں وہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان تم کہتے ہو میں نے اپنے پاس سے بنا لیا اول تو تم اس چیلنج کو قبول نہیں کرتے کہ اس جیسا ہی کلام خود پیش کر دو ڈھیٹ بن کے جو ہے اس کو یہ الزام بار بار لگا رہے ہو کہ اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے تو اگر تم ڈھٹائی پہ اتر ہی آئے ہو تو میرا رب کافی گواہ ہے وہ جانتا ہے کہ یہ کلام اسی کا نازل کرتا ہے اس کی گواہی میرے لیے بہت کافی کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا انوکہ رسول نہیں کہ پوری تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوں اور نہ میں یہ جانتا ہوں کہ کیا میرے ساتھ سلوک کیا جائے گا اور کیا تمہارے ساتھ ہونا ہے میں تو پیروی کرتا ہوں فالو کرتا ہوں اسی کو جو حکم میری طرف آتا ہے جو وہی مجھے کی جاتی ہے میں تو پابند ہوں اس کا اور میرا کام تو بس صاف صاف خبردار کرنا ہے یہ ڈیوٹی مجھے آسائن کی گئی کہیے کہ کیا تم نے غور کیا اگر یہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے ہے ذرا اس امکان کو سوچو تم جو ڈھیڑ بن کے اس کا انکار کر رہے ہو بالفرض اگر یہ اللہی کا کلام ہوا وَقَفَرْ تم بھی اور تم اس کا انکار کر چکے ہو اس کو جھٹلا چکے ہو وَشَهِدَ شَاهِدُمْ مِنْ بَنِي اسْرَائِلِ عَلَى مِسْلِ اور بنی اسرائیل کا بھی ایک گواہ جو ہے اس بات کی گواہی دیکھ چکا ہے ایک ایسی ہی کتاب کی فَآَمَنَا تَوْتَ اِمَانَ لِيَا وَاسْتَقْبَرْتُمْ اور تم نے تکبر کا اور غرور کا مظاہرہ کیا یہ جو بنی اسرائیل کی گواہی ہے اس سے عام طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام مراد دیے گئے ہیں کہ تورات میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں موجود ہیں وہ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ خود سب سے بڑے گواہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اور پھر اہلِ کتاب بھی جو اہلِ حق ہیں ان میں وہ گواہی دیتے ہیں وہ مانتے ہیں اور تم جو ہو جس اللہ نے تمہارے اندر اپنے آخری نبی کو بھیجا تم پر یہ فضل فرمایا اور تم غرور اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا وَقَارَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُونَ اور کہا کافروں نے اہلِ ایمان کے بارے میں لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَ آئِلَئِينَ اگر یہ دین جو ہے یہ اگر واقعی کچھ خیر ہوتا ہے اس میں تو یہ جو بند ہیں مسلمان یہ اس کی طرف سبقت نہ کرتے اس کی طرف اصل میں کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے غلاموں کا طبقہ ہے یہ بلال ہیں ابو فقی ہیں یہ خباب بین العرط ہیں یہ عمار ہیں یاسر ہیں سمیہ یہ لوگ جو ہیں ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے معاملے اس معاشرے میں کمی کاری ہے معاذ اللہ ان کی نگاہوں میں وہ تو یہ کہتے تھے جو مقام اللہ کی نگاہوں میں ہے ان کا اس کا تو وہ قرآن مدید اس کا سب سے بڑا گواہ ہے لیکن یہ کہ ان کا اطراز یہ تھا کہ اگر واقعی دین کو اس کے اندر کوئی خیر ہوتی تو یہ طبقہ کم سے کم سبقت نہ کرتا ایمان دانے والے اب یہ بھی ایک کج بحسی کا انداز تھا وَاِزْلَمْ يَحْتَدُوْ بِهِ اور جب وہ خود اس قرآن اس سے ہدایت حاصل نہیں کرتے اس راہِ ہدایت کو حاصل نہیں کر رہے فَسَيَقُونُ حَذَا اِفْقُنْ قَدِيمُ تو اب وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو جھوٹ ہے بہت پرانا چلا آرہا ہے یہ بھی منگھڑت چیز ہے بے بریاد چیز ہے اس کے کوئی اصل نہیں وَمِنْ قَبْلِ ہی کتاب موسیٰ اماماً وَرَحْمَاً اور اس سے پہلے اس قرآن سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی اور وہ رہنما بھی تھی اور رحمت تھی وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ اور یہ جو کتاب ہے یہ قرآن یہ اس کی تصدیق کرتا ہے تورات کی لِسَانًا عربیًا یہ عربی زبان میں ہے لِيُنزِرَ الَّذِينَ الظُّلَمُ تاکہ یہ خبردار کرے ان لوگوں کو کہ جو ضرب اور زیادتی کر رہے ہیں وَبُشْرَا لِلْمُحْسِنِينَ اور یہ بشارت ہے ان لوگوں کے لئے جو نیک وکار ہیں جو حسن عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُّمَّ اسْتَقَامُوا بے شک وہ لوگ یہ محسنین کون ہیں جو کہیں کہ رب ہمارا اللہ ہے جو ایک مرتبہ اقرار کرنے کے بعد کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر جم جائیں اس پر پھر استقامت کا مظاہرہ کریں اب اس ایمان کا کوئی بھی تقاضہ ہو اور اس کی وجہ سے جان بھی پیش کرنی پڑتی ہو تو اس کو بھی حاضر کر دیں فَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ ان لوگوں کے لئے نہ کوئی خوف ہے نہ حزن یہ اس مقام پر ہے ایمان کے یہ مقام ہے تسلیم و رضا کا مقام اولئیک اصحاب الجنہ یہ ہیں جنت والے خالدین فیہا اور اسی میں رہیں گے ہمیشہ جزائم بما کانو یعملون اور یہ بدلہ ہے جزا ہے ان کی عمال کی جو محلت انہوں نے کی ہے جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں وَوَصَّئِنَ الْإِنسَانَ لِوَالِدَيْهِ اِحْسَانَا اور ہم نے انسان کو تعقید کی ہے والدین کے بارے میں حسن سلوک کی یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ فطرت میں اس نے شامل کیا ہے انسان کے حَمَلَتْ حُمُّهُ قُرْحَنْ وَوَضْعَتْ حُقُرْحَا اٹھائے رکھا اسے اس کی مان نے تکلیف اور دکھ پر دکھ برداشت کرتے ہوئے اور پھر جو وضع حمل ہے اس میں بھی جو تکلیف اور دکھ وہ برداشت کرتی ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُنَ الشَّهْرَا اور یہ حمل کی مدت اور دودھ چھڑانا رضاعت کے مدت ملا کر یہ تیس مہینے بنتے ہیں یہ تیس مہینے جو ہے وہ ماں یہ سارا پین لے رہی ہے بچے کی تکالیف اور اس کے حوالے سے دکھ پر دکھ کمزوری پر کمزوری اور جو کچھ اسے جھیلنا پڑتا ہے حَتَّ عَيْزَ بَلَغَ عَشُدَّهُ یہاں تک کہ جب وہ پہنچا اپنی پختگی کو میشیروٹی کو وَبَلَغَ عَرْبَعِينَ سَنَتًا اور وہ پہنچ گیا چالیس برس کو یہاں پر یہ چالیس کا لفظ جو ہے اس کو نوٹ کرنا چاہیے کہ ویسے تو فیزیکل جو پختگی ہے اور میچیورٹی ہے اور ملووت ہے وہ تو انسان کی بہت اس سے پہلے ہو جاتی ہے چودہ پندرہ سولہ سال کی عمر میں یہ چالیس سال کی عمر میں جو ہے یہ نفسیاتی اعتبار سے جہنی اعتبار سے ایک پختگی کی عمر ہے جس میں وہ جو جذبے والا دور تھوڑا سا گزر کر اور پھر انسان جو ہے کچھ سوچنے پر آمادہ ہوتا ہے کچھ اپنے بارے میں غور کرتا ہے اس کے ذہن میں وہ سوالات اٹھتے ہیں اس کائنات کے بارے میں اپنی حقیقت کے بارے میں موت کے بعد کیا ہے یہ کیا ہے کہ اچانک ہمارے میں سے ایک آدمی ابھی کل تک ہمارے ساتھ تھا آج نہیں ہے ہم اسے جا کر اتار آئے ہیں خود اپنی ہاتھ سے قبر میں تو ہمارا انجام کیا ہے یہ اب یہ پختگی کی عمر ہے کہ جس پہ انسان ان چیزوں کو سوچتا ہے زیادہ ٹک کر اور پھر اس پختگی کے نتیجے میں وہ پہنچتا ہے حقیقت تک اگر عقل کو استعمال کرے اور فطرت کے اشاروں پر کان دھرے چنانچہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور اپنے رب سے کہتا ہے پروردگار مجھے اس بات کی توفیق دیے رکھ مجھے اس پر بداومت بخش کہ میں تیرے انعماد پر تیرا شکر بجا لاؤں جو انعماد اور حسانات تُو نے مجھ پر کیے یعنی جو کچھ مجھے پہنچ رہا ہے میرے ضروریات کا سمان پروردگار ان کو پورا کرنے والا تُو ہی ہے تُو ہی خالق و مالک ہے اور تیرا ہی شکر مجھ پر واجب ہے وَعَلَى وَالِدَي اور میرے والدین پر جو تُو نے حسانات فرمائے وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا اور مجھے توفیق دے کہ میں نیک کام اچھے کام کرتا رہا ہوں ترضوہ وہ کام کے جن سے تُو راضی ہے وَأَسْلِحْ لِي فِي ذُرْدِيَتِي اور میری اولاد میں بھی میرے نیک وارث اٹھا اِنِّي تُبْتُوْ لَئِك میں نے تیری طرف حجو کیا ہے تیری جناب میں سر رکھا ہے میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف وَأَنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور میں ہوں فرما بردار تیرے سامنے سر جکانے والا اُلَائِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُوا عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم قبول کرتے ہیں ان کے وہ بہترین عمال جو نیک عمال اچھے عمال انہیں کیے ہیں وَنَتَجَاوَزُوا عَنْ سَيِّعَاتِهِمْ اور اگر کوئی برائیوں کا صدور ان سے ہوا تو ہم ان سے درگزر فرماتے ہیں فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ یہ ہیں کہ جو جنت میں ہوں گے جنت والوں کے ساتھ ہوں گے وَعَدَ الصِّدْقِ الَّذِي قَانُوا لِوَعَدُونَ یہ سچا وعدہ ہے اور جو کیا جا رہا ہے ان سے ایسے نبوت تو یہ چالیس سال کے عمر میں ہی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میری نوایت حدیث میں یہی ہے کہ ان کو بھی چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی تھی تو یہ ایک فگر جو ہے قرآن کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا وہ جانتا ہے اس کے اعتبار سے انسان کی ذہنی